السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کچھ سمر ڈریسز ہیں جن کے ڈیزائنز میں آپ سے شیئر کروں گی اور ان ڈریسز سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر آپ اپنے سمر ڈریسز کو سٹیچ کر رہے ہیں یا سٹیچ کروا رہے ہیں تو آپ کس طرح سے ان کو ڈیزائن کریں ان کے نیک ڈیزائن کس طرح سے بنائیں اور ان کے سلیوز ڈیزائن کیسے بنائیں اور ان کے جو کیپری یا ٹروزر وغیرہ ہے یا بیل بوٹم ٹروزر ہے جو بھی چیز آپ سٹیچ کرتے ہیں آپ کس طرح سے کروائیں یا کیسے ڈیزائن آپ کریں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا لیکن اگر آپ کی پرسنیلٹی کے مطابق یہ ڈیزائن آپ کو سوٹ کریں تو آپ یہ بنوائیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیزائن آپ کو سوٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ وہ پہن گے اس طرح سے ڈیزائننگ کیجئے جس طرح سے آپ کو سوٹ کرتی ہے تو میں نے کچھ سمر ڈریسز یہ ریڈی کی ہیں جن کے ڈیزائن میں آپ سے اپنی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی آل ریڈی کچھ ڈیزائنز میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں یہ کیسول ڈریسز ہیں اور عید والے ڈریسز جو ہیں دیزائن وہ میں نے آگے آپ سے ایک ویڈیو میں شیئر کی ہیں اور یہ کیسول ڈریسز ہیں عام گال میں پہنے والے ڈریسز ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی پہلے میں آپ کو یہ ایک شرٹ دکھاؤں گی یہ لون کی شرٹ ہے سمل شرٹ ہے اور اس کا جو نیک ڈیزائن ہے یہ تین پتیوں والا نیک ڈیزائن میں نے بنایا ہے اوپر سے سیمپل راؤنڈ نیک ہے اور اس کے سینٹر میں ایک بڑی پتی ہے اور رائٹ اور لیپٹ سائٹ پہ دو چھوٹی پتیاں اٹیج کی ہیں اور اس پہ سینٹر میں میں نے اس کو ہک لگا دیا ہے ایک می بھی کہ ابھی یہ پرنٹ کپڑا ہے تو آپ کو اتنا کلیر نظر نہ آئے تو میں اس کی نیچے آپ کو ایسے کوئی پیپر وغیرہ رکھ کے دکھاتی ہوں یہ اس کی جو لک ہے وہ اصل سنیک کی یہ والی لک ہے تو یہ بہت سٹائلش ڈیزائن ہے اور کیجول ویئر میں بھی آتا ہے پارٹی ویئر وغیرہ کے لیے بھی آپ کافی ٹرینڈی ہے تو آپ بنا سکتے ہیں اس کے سلیوز بھی ویل باٹم سلیوز ہیں اور ان کے سلیوز کے اوپر میں نے نیٹ فیبرک سے ڈیزائننگ کی ہے فریل لگائی ہے تو میرے پاس یہ میچنگ کا ایک کپڑا اس کے ساتھ پاک سے ہی میچ ہو گیا ہے پڑا ہوا تھا پیس میرے پاس تو میں نے اس کے ساتھ فریل بنا کے اس کو اٹیچ کر دیا ہے تو یہ بہت ہی نائس ریڈی ہوئی ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے سپیشل اسٹریس کے لیے یہ کوئی لیس وغیرہ ہم نے لے کے اٹیچ کی ہے اس کے داپن پر بھی پھر میں نے بلکل اسی طرح سے فریل بنا کے لگا دیا ہے اور اگر آپ اس طرح سے کوئی لیس کے ساتھ میچ کر کے لگا لیں تو لیس بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ صرف میری ویڈیو سے آئیڈیا لے سکتے ہیں آگے آپ اپنی چوائز کے مطابق جو ہے وہ کر سکتے ہیں ڈیزائن اور بیل باٹم ہے اس کے ساتھ بیل باٹم ٹروزر ہے اور پھر میں نے کیونکہ شرٹ پر فریل لگائی تھی تو پھر میں نے ساتھ ہی ٹروزر کے پانچوں پر بھی جو ہے وہ فریل لگا دی ہے کافی اٹریکٹیو یہ لگی ہے فریل جسٹ میں نے نارمل کوئی سپیشل یا سپیسیفک نہیں ہے کہ میں سوچ کے لگوں جسٹ میں میچنگ ہوگی تو میں نے لگا دی لیکن یہ کافی اٹریکٹیو لگ رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے سپیشل ڈیزائن کیا گیا ہے کوئی لیس بھیرہ لگائی گئی ہے اور سیکنڈ جو ڈریس ہے یہ بھی سمر ڈریس ہے لون فیبرک ہے اور اس کی جو کیپری ہے اس کے پانچوں پہ یہ ڈیزائننگ کی ہے اور اگر آپ یہ والے ڈیزائن اپنی کیپری پہ بنانا چاہتے ہیں تو میں اپنے چینل بیس ڈیزائن کی کمپلیٹ کٹنگ اور سٹیچنگ جو ہے وہ اپلوڈ کر چکے ہوں آپ میرے چینل میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ سلائس سیکھنا چاہتے ہیں یا ڈیفرنٹ ڈریس ڈیزائن کے آئیڈیاز لینا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے میں نے وہ ڈیزائننگ انڈریس پہ کی ہے جو بہت ہی کمفرٹیبل ہے آپ ایزیلی جو ہے وہ ویر کر سکتے ہیں زیادہ سٹائلیش بھی نہیں ہے اور اس کا نیک ڈیزائن بھی میں آپ کو اس طرح سے دکھاتے ہوں تاکہ پرومیننٹ ہو اور آپ کو کلیر ہو یہ نیک ڈیزائن سیمی سرکلز کٹس فالا نیک ڈیزائن ہے یہ اور یہ نیک ڈیزائن بھی میں اس کی ڈیزائننگ جو ہے اور اس کو کس طرح سے کٹ اور سٹچ کیا ہے وہ سارا میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں آپ سرچ کر کے اگر اس طرح کا نیک ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو آپ سرچ کر کے ویڈیو سے گائیڈنس لے کے بنا سکتے ہیں اور باقی جو ہے اس کے چاکس اور دامن بلکل سیمپل چھوڑے ہیں کیونکہ یہ کیجول ویئر ہے تو اس کو میں نے زیادہ ڈیزائننگ کیا اس کی سلیبز پہ میں نے یہ ڈیزائننگ کی ہے سینٹر میں چونٹس بنا کے اور آگے ایک پٹی اٹیج کی ہے جس سے کف کی شکل اس کو ملنی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے سینٹر میں جیسے سلیبز کے فرانٹ پہ کف بنا ہوا ہے اس طرح سے یہ اس کا ڈیزائن جب آپ پہنیں گے تو اس کی یہ لک آئے گی اور ہی پنٹکس فراغ یہ جو ڈریس ہے یہ پنٹکس فراغ ہے اس کے سلیبز کے آگے میں نے لیس اٹیج کی ہے کیرٹ کلر اس کے بارڈر میں تھا تو اس کے ساتھ میچ کر کے تو کیرٹ کلر کی لیس اٹیج کی ہے اور اس فراغ پہ میں نے پنٹکس بنائی ہیں اس طرح سے آپ اگر پنٹکس فراغ بنائیں تو تب بھی وہی میتھرڈ ہے اگر آپ پنٹکس کرتی بنانا چاہتے ہیں شرٹ بنانا چاہتے ہیں تو تب بھی اس کا یہی میتھڈ ہے اس کی پنٹکس بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں نے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے آپ وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ڈیزائن کو اس طرح سے پنٹکس ڈیزائن کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں اس کے دامن پر بھی میں نے کیرٹ کلر کی لیس اٹیج کی ہے اس کے دامن میں بہت باریک کیرٹ کلر کا پرنٹ ہے اور اس کے ساتھ میچنگ کر کے تو ہم نے یہ لیس لی ہے اس ڈریس کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے اس کی بیک پہ بھی پنٹکس ہیں فور پنٹکس رائٹ سائیڈ پہ فور لیپٹ پہ اور فرانٹ پہ بھی پنٹکس ہیں اور اس کے ساتھ سمپل شلوار ہے اور شلوار کے پانچوں کو بھی ہم نے اسی لیس سے ڈیزائن کر دیا ہے جو لیس ہم نے اس کی شرٹ پہ یوز کی ہے تو ویورز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجئے تاکہ تمام نیو نوٹیفکیشنز آپ لوگوں کو مل سکیں اگر آپ نے سلائی سیکھنی ہے کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھنی ہے تو میں اپنے چینل پر انتہائی ایزی میتھوڈ اور کمپلیٹ گائیڈنس کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں آپ سیکھ سکتے ہیں